موسیقی 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 اگر اپنے باپ کے بچے ہیں تو اپنے پروگرام میں بڑھائیں گے اگر اپنے باپ کے بچے ہیں تو اپنے پروگرام میں بلائیں گے امران ریاض بھی اور سمی بھی میں نے چیلنج کرتے ہیں پروگرام بھی بند کروا دیا ہے اور کہ ٹی وی پہ بیٹھ گے میں متیولہ جان ڈسکس کروں گا میں ٹی وی پہلے نیشنل ایشو ہے یہ نیشنل ایشو ہے متیولہ جان کا نیشنل ایشو نہیں ہے یہ نیشنل ایشو نہیں ہے ہم بات کریں گے مرسن پرسن کے اوبار میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ متیولہ جان چادر اور چار دیوالی کے تقدس پر بات کرو کیونکہ تم وکٹم ہو اس کے نہیں مانتا پھر بھی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اس پر بات نہیں کرتا لیکن یہ ایک زیادتی ہے یہ اگلی پیشیبیں نہیں آئے گا نا تنگ رو اگلی پیشیبیں ہم دواروں امنان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج اسلامت ہائی کورٹ میں متیولہ جان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس پر سوشل میڈیا پر ایک دوفان مچا ہوا ہے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ امنان خان نے یہ کیوں کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امنان خان نے صحیح جواب دیا متیولہ جان کو کیونکہ وہ ہر موقع پر اس طرح کرتے ہیں تو میں امنان خان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہا اور ایسی نوبت کیوں آئی کہ انہوں نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیا جن پر بہت تنقید ہو رہی ہے تو امنان خان صاحب یہ بتائیں کہ متیولہ جان نے ایک سوال کیا آپ سے آپ نے اس کو جواب بھی یہ کیوں کہا کہ آپ وکٹم ہیں ریپ وکٹم ہیں یا اس طرح کی بات کیوں ہوئی اچھا یہ آپ وہیں پہ تھے آپ بھی سن رہے تھے اور باقی صحافی بھی سارے سن رہے تھے ہم لوگ نکلے ہم بکلا کے ساتھ بات کر رہے تھے اور سٹریٹیجی بنا رہے تھے آگے کیس کو کیسے چلانا ہے اور کیونکہ آج جج صاحب نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم لوگوں نے تیہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر شاید گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی جج صاحب کے پاس جمعہ کو دوبارہ ٹائم ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کو بیٹھ کے آپس میں نگوسیشن کرنی تھی بات چیت کرنی تھی کچھ چیزیں تیہ کرنی تھی وہ لیگل پروسس ہے اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہم جہاں جاتے تھے بات کرنے کے لیے یہ مائک لے کے وہاں پہ ہم جس طرف جاتے تھے یہ مائک لے کے موں کے آگے بالکل ہمیں یہ آپس میں بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے تو ایک تو بہت ایریٹیٹنگ قسم کی پرسنیلٹی ہے ہر جگہ پہ جا کے زبردستی مائک موں میں گسیڑتے ہیں اور اپنی مرضی کا جواب مانگتے ہیں اور نہ ہمارے کیس سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں یعنی ہمارے گھر والے پریشان ہیں ہم عدالتوں کے اندر زمانتے کروا رہے ہیں ہمارے اوپر ایف آئی آرے ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ٹائم گزر چکا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کیا پریشانی ہوگی اب اگر پریشانی ہے تو اس کا مزاک اڑانے کی بجائے اگر آپ عدالت میں موجود ہیں باقی سارے صحافی بھی وہاں پہ ہیں کوئی ایسے بتتمیزی نہیں کرتا کسی شخص نے ایسے موں کے اندر مائک گسیڑ کے اس طرح کی عرکت کرنے کی کوشش نہیں کی جس طرح یہ کرتے ہیں پھر یہ اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ میرے سے پوچھیں گے کہ عدالت کے اندر یہ مجھے الٹا پوچھ رہا ہے آپ نے کتنے پروگرام کیے لاپتہ افراد پر اب میں پروگرام کر رہا ہوں کچھ بارہ سال سے بے شمار دفعہ لاپتہ افراد کا ذکر ہوا ہے بے شمار دفعہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ان کے اوپر ہم نے بات کی بے شمار دفعہ ہمارے پروگرام میں جو مہمان آئے انہوں نے لاپتہ افراد کے اوپر بات کی وہ مجھے کیا یاد کتنی دفع ہوئی ہے یا کتنے پروگرام ہوئے ہیں بہت سارے ہوئے ہیں اب اگر متی اللہ جان نہیں دیکھتے انہوں نے ایک پرسیپشن بنا لیا کہ ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی وہ میرے گلے پڑ گئے کتنے پروگرام کیے ہیں کتنے پروگرام کیے ہیں میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ جو بھی یہ لوگوں کے ساتھ ہوا لوگوں کے گھروں کے اندر گھسکے چادر اور چارتیواری کا تقدس پا مال کیا گیا یہ جس طرح کی شیلنگ ہوئی ہے جتنے ڈنڈے مارے ہیں یہ تو آپ سب کے سامنے ہوا میڈیا پہ ویجوالز موجود ہیں اس پہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے اس پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اچھا یہ جو بات ہے نا یہ وہ سمی ابراہین صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی جگڑا کر لیا امریکن نیشنیلٹی کو لے کر کہ وہ یہ گرین کارڈ ہے گرین کارڈ پاکستان میں بے شمار لوگوں کے پاس ہیں ان کے اپنے جو لیڈر ہیں میان واشریف صاحب ان کے بچے وہ کہتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کو ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں ان کی بہن سے کسی دن پوچھا ہے انہوں نے آکے یہاں پہ کہ جناب آپ کے بچے آپ کے بھائی کہتے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہاں پہ جواب نہیں دیتے ہیں عدالتوں کو تو حکومت آپ نے پاکستان میں کرنی ہے ان سے کبھی نہیں پوچھے گا وہاں پہ ان کے گلے پڑ گیا سمی ابراہین صاحب کے سمی ابراہین صاحب نے اپنا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ نکال کے سامنے کر دیا میرا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے میں پاکستانی شہری ہوں اور گرین کارڈ جو ہے وہ میری وہاں پہ ریزیڈنشل ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے پاس ہے اب وہ بات یہ انہیں کہے نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس وہ کہہ رہے جی میرا پاکستانی ہوں یہ پاکستانی یہ ان کے ساتھ بیعث کر رہے تھے انہوں نے تانگ آ کر کوئی انہوں نے کہانی سنائی انہوں نے بتایا جی کہ یہ بچپن میں پہلے فوج میں تھے فوج کے اندر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بیرک میں اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا کیس بنا اس کی براہ سے یہ فوج سے نکالے گئے یہ سمی ابراہیم صاحب نے کہا مجھے تو اس کا پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا انہوں نے ابھی امریکلہ ذراہ مزاق کا ہے پتا نہیں مجھے لیکن وہ کنفارم ہے میں نے ان سے بات نہیں پوچھا میں نے کہا جو آپ نے بات کی آپ نے مزاق کیا انہوں نے کہا نہیں یعنی انہوں نے مجھے کہا کہنے میں نے پڑھا اس کو اب انہوں نے کنی پڑھا ہوگا یا کچھ ہوگا میں اس کو دیکھیں اس کے اوپر میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پتا نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن میں نے یہ وہاں کہا کہ سمی ابراہیم صاحب آپ نے یہ غلط الزام لگا ہے اور یہ آپ الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں آپ سن رہے تھے میں نے کہا کہ مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ کے بعد گرین کارڈ ہے یہ سوال ان کا ویلڈ ہے آپ اس کا جواب دیں اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا اس سے وہ چڑ گیا اس سے مطیع اللہ جان چڑ گیا اب ہمیں موقع مل گیا کہ یار روز یہ سب کو تنگ کرتا ہے اس نے اچھا لوگ انجوائے کرنا شروع ہو گئے سارے لوگ کٹ لگانا شروع ہو گئے اس کی مطیع اللہ جان کی جتنے صحافی وہاں موجود تھے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سر اس نے بہت تنگ کیا ہوا یہ ہر بندے کو آ کے تنگ کرتا ہے اور یہ بالکل ایک خبتل عباس قسم کا آدمی ہے یہ مائک پکڑتا ہے مو کے اندر گسیڑتا ہے ایسے کر کے اور پھر یہ لگاتار اس طرح کی باتیں کرتا ہے غصہ دلاتا ہے دوسرے آدمی کو اب ہم غصہ نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں غصہ نہ کریں ہم مہمان آئے ہیں یار اسلام آباد میں ہم وہاں سے کوئی کس چہر سے آئے ہیں کوئی یہاں سے ہے کوئی وہاں سے ہے ہم یہاں پہ آ کے اپنی زمانتیں کروا رہے ہیں ہم اپنے کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کتنی پریشانی کے اندرہ مدالت سے نکلے ہیں ہم اپنے لیکل میٹرز ڈسکاس کر رہے ہیں آپ اٹھ کے بیچ میں کبھی آپ آ جاتے ہیں لاپتہ افراد کبھی شریف خاندان کبھی آپ ٹکٹ لے رہے ہیں کبھی آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے کبھی آپ فرا خان آپ کی بیوی ہے اس کی پتہ نہیں کوئی بہن اب جب اس طرح کی چیزیں یہ مرسات کرے گا یعنی ایک عورت میں جانتا نہیں میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں اس کی بہن کو ان لوگوں نے میری بیوی بنا دیا اور یہ لوگ وہاں سوال کر رہے ہیں میرے سے کھڑے ہو کر تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی یہ صرف ان لوگوں کی عزت ہے پاکستان میں اور کسی کی عزت نہیں ہے یہ اکیلے عزت دار ہے پاکستان میں وہ بار بار آپ کو ایک چیز کہہ رہا تھے کہ مجھے اپنے شو میں بلائیں میرا تو شو ہی نہیں ہو رہا میرا تو شو ہی آف ایئر کیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ریپ کا جو معاملہ ہے اگر میرا ہوا ہے تو اس کو ڈسکاس کریں آپ اپنے شو میں بھائی یہ کوئی نیشنل ایشو ہے بھائی اگر ہوا ہے تو تیرا بھائی ریپ ہوا ہے بھائی یہ نہیں ہوا تو نہیں ہوا بھائی میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ میں تو ان کو بھی کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے روزانہ ہماری کٹ لگائی ہوتی ہے کبھی یہ پڑ جاتا ہے کسی کے پیچھے کبھی یہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اپنی مرضی کا سوال لے کر آتا ہے اپنی مرضی کا جواب یہ مانگتا ہے اس کی مرضی کا جواب نہ آئے بندہ آدھی بات بھی نہیں کرتا یہ مایک واپس کینج لیتا ہے اور رگلا سوال کر کے پھر مایک آگے کر دیتا ہے یعنی یہ صحافت نہیں ہے یہ تو کوئی ترچر یہ زیلی طور پر عدالت آنے والوں کو ٹارچر کرتا ہے یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دو منٹ آپ سے بات کرنی ہے آپ ایک سوال کر لیتے ہیں یہ ایسے نہیں آتا یہ کیسے آتا ہے یہ کبھی نہیں کہتا ہے دو منٹ بات کرنی ہے یہ سیدھا ایسے کیمرہ پکڑتا ہے یہ ایسے آتا ہے سیدھا چلتا ہوا یوں مایک آگے کر کے سوال پوچھ لیتا ہے نہ یہ بسم اللہ کرتا ہے نہ یہ عوضب اللہ کرتا ہے نہ یہ بندے سے مشورہ کرتا ہے نہ کسی سے یہ اجازت مانگتا ہے مایک اس نے آت میں پکڑا ہوا ہوتا ہے چارج کر کے لے آتا ہے صبح صبح یہ اس کو دس گھنٹے کے لیے اس نے مرے خود بتایا ہے دس گھنٹے چارج رہتا ہے یہ چارج کر کے لے آتا ہے جب تک اس کے سیل ختم نہیں ہوتے لوگوں کو زیت دیتا رہتا ہے وہاں پر اب یہ ذہنی ٹارچر ہے جو ہمیں دیتا ہے وہاں پر تو آج یہ مجھے لگا کہ اس کو غصہ آنا چاہے ہمیں کیوں آئے تو آج وہ غصے میں آگیا اور آپ نے سنانی وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مرد کے بچے ہو تو کیا یہ توہین نہیں ہے خاتون کی عورت کی بھی توہین ہے مرد کے بچے ہو تو پھر یہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ باپ کی اولاد ہو تو یہ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ آپ نے انٹریو کرنا ہے ہمارا آپ ہم سے اجازت مانگیں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کو اجازت نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں کسی کونے میں تسلی سے آپ ہمارا انٹریو کریں ہم آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے یہ کا طریقہ ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک اگریسیف فوج کی طرح اٹیک کر دیتا ہے ایک ایسی فورس کی طرح میں پڑ جاتا ہے جیسے کہ یہ اور آج کے کلپ کے اندر آپ سنیں یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا اب یہاں سے میں جانے نہیں دوں گا اب یہاں سے میں مس کر گیا ویسے آپ کو شاید پتا ہوگی جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ مسنگ پرسن پر کتنی دفعہ بات کی ہے تو سمی ابراہیم صاحب نے بھی شاید ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ چادر اور چارد دیواری کیا ویکٹم ہے آپ یہ جو ابھی ہوا ہے اس پر آپ نے کیا جواب کیا کیا جواب دیا انہوں نے اس کا اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ کہتا ہے وہ تو پولٹیکل پارٹی ہے میرا اب یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اب ان کی جو لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ یہ روزانہ کسی نہ کسی جہاں ان کو پتا چلتا تھا چار عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں لاپتہ افراد کے لیے مریم دردیاں ان کے ساتھ ہیں یہ وہاں جا کے ان کے بچے اپنی گودی میں بٹھا کے فوٹو بنا لیتی تھی ان سے انہوں نے ہر طرح کے وعدے کی ہیں آج حکومت کس کی ہے پاکستان میں مریم نواز کی ہے نا وہ اپنے چچا کو شاہباش دیتی ہیں اپنے چچا کو بتاتی ہیں آرمی چیف کیسا لگانا ہے اپنے چچا کو بتاتی ہیں بران خان کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا اپنے چچا کو وہ شکایت لگاتی ہے اور ان کی دھونس دیتی ہیں باقیوں کو کہ میرے ہاتھ پہوں نہ باندھنا میں میڈیا منیج کر رہی ہوں لہذا میرے ہاتھ کھلے چھوڑو ہر جگہ پہ اپنے چچا کو وہ ڈانٹتی بھی ہیں پیار بھی کرتی ہیں ان سے حکم دیتی بھی ہیں ان کو گائیڈنس بھی دیتی ہیں تو اب ان کو کہیں نا کہ جو بچے میں نے گودی میں بٹھائیتے ہیں ان کے ابو واپس لے کے آو وزیراعظم پاکستان کون ہے شہباز شریف ہے ان سے یہ کبھی سوال نہیں کرے گا مریم نواز کی پیشی کے اوپر یہ اتنا اچھا بچہ بن جاتا ہے اتنا اچھا بچہ بن جاتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں وہاں پہ یہ بلکل ایس اسٹیٹ بلکل اچھا بچہ بن جاتا ہے بڑا اچھا انسان بن جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل یا ان کے ساتھ جو ہم دردی رکھنے والے جنرلسٹ ہیں وہ ہماری بیشنگ کریں گے وہ کہیں گے جی آپ نے یہ کیوں کہا آپ نے یہ کیوں کیا یہ ایک پرابلم ہے مریم نواز کہے عمران خان کو دو نمبر حضم ہو جاتا ہے ان کو اگر یہی بات عمران خان مریم کو کہہ دے ان سے کبھی حضم نہیں ہوگا یہ اتنی اتنی اونچی چھلانگے لگائیں گے کہ باندروں کو وقت پڑ جائے گا کہ ہماری جگہ ہی نہ لے لیں یہ ناچ ناچ کے ایک گروہ توڑ لیں گے میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ پرابلم کیا ہے میڈیا میں ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ پیدا ہو گئی ہے اور یہ سیریسلی ہو گئی ہے ہم بھی اس ڈیوائیڈ کا شکار ہیں ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور رجیم چینج آپریشن ہوا شباز شریف بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کا حق بنتا ہے چاہے وہ پیسے لگا کر آیا ہے چاہے وہ ضمیر خرید کے آئے چاہے وہ امریکہ کی مدد سے آئے چاہے جو کچھ بھی اس کی مدد کی گئی ہو غائبانہ ہاتھوں نے کی ہو وہ اس کو جسٹیفائیل کریں اب ہماری اپنی سوچ ہے ان کی اپنی سوچ وہ یہ لڑائی ان کی ان کو لڑنے دیں میں عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں یہ باتوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سب پریشان تھے بار بار کبھی اس کونے میں میٹنگ کر رہے تھے کبھی اس کونے میں میٹنگ کر رہے تھے اور وہ ہر کونے میں آ جاتا تھا اور آپ چاہ رہے تھے کہ اس پر ذرا کینسنسز ڈیویلپ کریں کیونکہ یہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ سب مل بیٹھے ہیں اور مل بیٹھ کے آج ہی ہمیں بنا کر دیں وہ پہلے ایک ہی دن میں کہہ رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ تو کہانی یہ ٹرین تو چل پڑی ہے پیشی پیشی میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تو اس میں معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے آپ سے انٹرویو کیا اس سے شاید وہ اپسٹ ہوئے تھوڑا سا ان کو لگ رہا تھے کہ وہ نہیں ان کی تیاری نہیں تھی انہوں نے کہیں اظہار بھی شاید کیا تو اب آج انہوں نے تیاری کے ساتھ وہ آئے اگلی مرد پھر وہ تیاری کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ تو ٹرین چلتی رہے گی میرے خیال میں اب اس کو ہم سوری کر لیں گے متیولہ جان کو دیکھیں نا اس کو اگر اپنی عزت کا احساس نہیں ہے تو ہمیں اس کو سوری کر دینا چاہیے اگلی دفعہ ہے گا تو ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں گے کہ بھائی تیرا ہمارا بھائی کوئی کمپیریزن نہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ جیتے بھائی ہم ہارے جو جو دل کرتا ہے جا کے کرو یعنی ہم میکسیمم اتنا ہی لو جا سکتے تھے نا جتنا آج چلے گئے بڑا انفارسی ہے ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا سمی ابراہیم صاحب نے ایک بات شروع کی لوگ اس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئے اور ہم تنگ آئے ہوئے اس آدمی سے کتنے عرصے سے یہ روز تنگ کرتا ہے روز پریشان کرتا ہے اب ہم کیا کریں ہم کیا کریں اس سے کیسے جان چھڑیں اور آج بھی یہ یہ جتنی بات یہ کر رہا تھا کہ باپ کے ہو تو مرد کی اولاد ہو تو یار اس طرح کی بات سنکے مردے کا دل کرتا ہے موں پہ تھپڑ مارے اگلے بندے کے ہم نے کہا یار صحافی ہے یار نیا تماشا لگ جائے گا عدالت کا آتا ہے اس طرح کی بات بندہ اس طرح کی عرکت بھی نہ کرے کوئی تو ہم نے اپنے آپ کو بڑا ضبط کیا ہے اس کی عرکتوں کی وجہ سے اور یہ تو گلے پڑھ رہا تھا اس کا بلٹ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا اس کے موں سے جاگ نکل رہی تھی آج بہت پریشان تھا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے پتہ نہیں کیا فرسٹیشن ہے مجھے نہ میں سیریس پر ویسے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا ریگریٹ فیل کر رہے ہیں یار نہیں مجھے اس کے اوپر نہ افسوس ہوتا ہے مجھے اس پر ترس بھی آتا ہے دیکھیں میں نہیں جو کچھ آپ نے کہہ دیا اس پر مجھے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ہسٹری ہے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے اس کی لائف میں جو اس کو ہانٹ کرتا ہے یعنی جتنی یہ فوج سے نفرت کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور جس آدمی کا بھی فوج سے اچھا تعلق ہو یہ اس سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وجہ کیا ہے یعنی میں اگر مجھے شریف خاندان سے پرابلم ہے تو یہی ہے نا کہ یہ دو نمبر طریقے سے آئیں یعنی پی ایم ایل این میں بے شمار میرے ایسے دوست ہیں میرے گلے ملتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست ہیں میرے گھر آتے ہیں میرے جگری دوست ہیں میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کا تعلق پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں ہے اس کو جو آدمی فوج کے قریب سے بھی گزرے یہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اس کا یہ پرابلم ہے اور ہم نہیں کرنا چاہتے اس کے ساتھ یہ تماشے بازی یہ تماشا اس نے شروع کیا تھا اور سمی عبراہین صاحب نے یہاں پہ ایک لنک دیا ان کے پاس یہ نالج ہوگا میں بھی ان کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا اور ایم سیریسلی تنکنگ کہ یہ اتنا غصے میں کیوں آگیا اس کے اوپر اس کو چاہے تھا کہ اس کو مذاق میں اڑا دیتا بات کو میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے جو کہا سوال آپ کا جائز تھا بطیو اللہ جان اگر آپ غور سے سنیں تو جو آپ کا وہ کارڈ والا ہے اور آپ کو جواب ملنا چاہیے آپ نے ایک نجائز بات کیا کہ ان کے ساتھ بیرک کے اندر ریپ ہو گیا اب یہ وہ کہتا ثابت کریں آپ بھئی کوئی اتنے سالوں کے بعد آپ کی جوانی کا واقعہ اگر ہے تو تو یہ اب کیسے ثابت کریں کوئی یہ اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے اس کو یہی پر ختم کرنا چاہیے اور آئندہ مطیو اللہ جان کو چاہیے مطیو اللہ جان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ایٹیکیٹس جنرلسٹک کے نامز بھی ہوتی ہیں جو ایٹیکیٹس کا ورڈ ہے نا یہ عدالت کی پرسیڈنگ سے نکلا تھا جو لوگ عدالت میں آتے تھے ان کو ایک ٹکٹ جاری کیا جاتا تھا مغرب میں وہ ٹکٹ جو تھا اس کا نام ایٹیکیٹ تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ عدالت میں آپ نے یہ چیزیں جو ہے فالو کرنی عدالت کے آگے کھڑے ہو کر یہ آدمی ایک دم موک کے اندر مائک گسیڑے اور کسی کو پیچھے گئے فرا خان جو ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے یہ لو ہے یہ نہیں ہو سکتا یعنی میرے آپ گھر تو اڑنے تک چلے جائیں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے سوال ہے اور جب مطیع اللہ جان سے الٹا وہ پوچھیں کہ جناب آپ کے ساتھ فوج میں کیا ہوا تھا تو وہ سوال نہیں ہے یعنی یہ تو ایک عجیب بات ہے ہم کوئی اس کا مزاک نہیں اڑانا چاہتے تھے لیکن وہ اپنا مزاک اڑواتا ہے وہ کیوں لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگاتا ہے آپ جب بھی کسی کو دیوار کے ساتھ ایک بلی کو بھی لگائیں گے تو وہ واپس مر کے آپ کو وہ پنجا مارے گی آپ کو مر کے آپ ہمیں بیربانی کریں ہمیں عدالت کے اندر آ کے پیشی پہ اپنے سوالوں کے جواب دینے دیں بیربانی کر کے ہمیں ججز کو فیس کرنے دیں ہمیں اپنا کیس فیس کرنے دیں ہمیں اپنا کیس لڑنے دیں آپ باہر یہ تماشا لگا کر نہ اپنا تماشا بنائیں نہ ہمارا تماشا بنائیں مطیع اللہ جان صاحب سے اگلی دوبارہ تو ہم ہاتھ جھوڑ کے معافی مانگیں گے کہ مطیع اللہ جان صاحب معاف کر دے ہم جناب آپ سے ہارے آپ جیت گئے آپ بڑی عزت والے ہیں آپ زیادہ طاقتور ہیں بھائی آپ ہمیں معاف کر دیں جو دل کرتا ہے کریں ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا صحیح ہے چہرے شکریہ اور مطیع اللہ جان صاحب بھی ہمارے دوست ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنی کو ایکسپلینیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دے دیں بارہ جو کچھ ہوا انفورچنیٹ ہے خود امران بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس سطح پہ جا کے گفتگوہ لیکن وہی لے کر آئے نا ہاں برکول لے کر آئے اور آپ گواہیں اس بات کے اور میں اس بات پر تو خیر مطیع اللہ جان سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے وی لاغ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ فواد چودے کے ساتھ بھی اگر آپ کرتے ہیں اور آپ ان کو بات کیے بغیر سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ہمارے نومز بھی نہیں ہیں ہمارے نومز بھی یہ ہیں کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر اجازت لیتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس دو منٹ ہیں ہم بھی جنرلزم کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پارٹ پہ شاید مضیع اللہ جان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اراز دیجے اللہ حافظ سوال کرنا چاہتے ہیں